اسلام علیکم سکس کلاس کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ چلیں جی لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آج کی ڈیٹ جمرات چوبیس دسمبر دوہزار بیس اور ہمارا جماعت کا کام آج کیا ہمارا عنوان ہے آپ بیٹی آپ بیٹی لکھنے سے پہلے ہم اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ بیٹی کا مطلب کیا ہے تاکہ آپ کو آپ بیٹی لکھنے میں آسانی رہے آپ بیٹی کا مطلب ہے اپنا ماجرہ اپنے اوپر گزری ہوئی بات یا واقعہ بیان کرنا کیا مطلب ہے آپ بیٹی کا کوئی ماجرہ کوئی قصہ کوئی کہانی یا اپنے اوپر گزری ہوئی کوئی بات یا واقعہ بیان کرنا آپ بیٹی کہلاتا ہے ٹھیک ہے آپ نہ صرف اپنی آپ بیٹی لکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص یا چیز کی جگہ رکھ کر بھی تصور کر سکتے ہیں کیا مطلب اس بات کا کہ آپ اب آپ دیکھیں آپ ایک پین کی آپ بیٹی لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک کلم کی آپ بیٹی لکھ رہے ہیں ایک پینسل کی آپ بیٹی لکھ رہے ہیں تو آپ خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر ہی لکھیں گے کہ اس طرح کر کے کہ میں ایک پین ہوں یا میں ایک کلم ہوں اور پھر اس کے بعد کہ میرے ساتھ کیا کیا گزرا کیا کیا حالات و واقعات ہوئے ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے کسی دوسرے شخص یا چیز کو خود کی جگہ پر رکھ کر تصور کر سکتے ہیں کہ یہ وہ جو ہے یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور آج کا ہمارا عنوان ہے جو آپ نے کرنگ ہے ایک پینسل کی آپ بیٹی آپ نے ایک پینسل کی آپ بیٹی لکھنی ہے کس طرح سے لکھیں گے ایسے ہی کہ آپ پینسل کے جگہ پر خود کو رکھیں ٹھیک ہے اور پھر پینسل جو ہے وہ بیان کر رہی ہے اپنے واقعات اپنے حالات کی کس طرح سے ایک پینسل بنتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے کر کے کہ میں ایک پینسل ہوں مجھے بنانے سے پہلے مختلف مراحل سے گزارا گیا اور کیا کیا مراحل تھے کہ درختوں کی چھال سے یا درختوں کی خال سے بنتی ہے تو درختوں کو کٹا گیا اور پھر اس کے بعد مجھے فیکٹری میں لے گئے وہاں پر اتنے بڑے بڑے درخت تھے اور میرے ساتھ اور بھی بہت سے درخت تھے اور پھر مجھے مختلف مراحل میں سے گزارا گیا مجھے خوبصورت شکل دی گئی ایک پینسل کی اس کے بعد مجھے ڈبوں میں بھر کر دکان پر رکھ دیا گیا تاکہ بچے آ کر مجھے لیں اور اپنا کام کریں اپنا سکول کا کام کریں اپنا ڈرائنگ کریں کسی بھی طرح کا کام کریں ٹھیک ہے تو میں ایک دکان پہ گئی وہاں پر میرے ساتھ اور بھی بہت ساری پینسلیں تھی میرا رنگ چونکہ کسی خوبصورت رنگ کا نام بتا لے دیں کہ یہ میرا رنگ چونکہ نیلا رنگ ہے یا لال کوئی بھی رنگ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں چونکہ اس رنگ کی ہوں میں بہت خوبصورت ہوں تو ایک بچے نے آ کر مجھے لیا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا وہاں پر اس نے مجھے شارپ کیا اور پھر اس کے بعد مجھ سے لکھنا شروع کر دیا اپنی کاپی پہ اپنے گھر کا کام لکھنا شروع کر دیا یا ڈرائنگ بنانا شروع کر دی اور پھر اس طرح وہ روزانہ میں مجھے شارپ کرتا تھا اور پھر میں چھوٹی ہوتی گئی اور آخر میں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ میں اس کے کسی کام کھی نہ رہی تو اس نے کیا کیا مجھے پھینک دیا اب میں کھوڑے دان میں پڑی ہوں اور اپنی زندگی کے آخری دن گن رہی ہوں یا اپنی زندگی خوبصورت زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں چیئے اس طرح کر کے آپ ایک آپ بیتی مکمل کریں گے پینسل کی آبیت اس کے علاوہ آپ بہت سے الفاظ بہت سے بیچ میں خود سے بھی لکھ سکتے ہیں ورڈنگ ٹھیک ہے خود سے بھی بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت سے باتیں کہ کس طرح سے بچے روزانہ کام کرتے رہے ہیں اور یہ اس طرح کر کے آپ اس کو بہت اچھا سا خود سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کلاس یہ آپ نے پینسل کی آبیتی لکھنی ہے اپنی گرامر کاپی پہ اور سب سے پہلے آپ نے انوان لکھ کے یہ آپ بیتی کا مطلب لکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ آپ بیتی کا کیا مطلب ہے اس کے بعد آپ نے جب یہ لکھ لیں گے پھر آپ نے آپ بیتی ایک پینسل کی آپ بیتی لکھنی ہے اور پھر وہ جماعت کا کام وہاں سے سٹارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے کلاس پیٹا اگر اس کے علاوہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس ٹاپک کی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ کلاس